نمشکار گورکپون نیوز میں آپ سبی کا سواکت ہے دن بھر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد آج کے جبلی انٹر کالج کے گراؤنڈ پر ٹیچر لیگ پرتیوکتہ کا آئیوجن کیا گیا ہے جس کے سمبند میں ہر ورش کی طرح اس ورش بھی ٹیچر لیگ پرتیوکتہ کا آئیوجن کیا گیا ہے اس میں اٹھارہ بلاک کے ادھیاپک بھاگ لے رہے ہیں جو ٹی میں بھاگ لے رہی ہیں اور جو ویجی ہوں گی ان کا دس دسمبر کو فائنل میچ کھیلا جائے گا مانوز رائٹھ ہنڈ راون دے گے امپیر کا ہی سارا تو گٹ اور اچھی گے مانوز اچھی گے بازی کر رہے ہیں اور کٹ کیا ہے اگر بھنا مانوز اپنا دوسرا اگر لے کر کے اچھی لیس اور اسے اچھ کرنا پڑے گا اور اسے اٹھا کر کے کور کی تسانے کھلا اور فیلڈر سے وہاں آسان کا اچھ کیپر اس کے نیچے آرے ہیں آسان کا اچھ اور اسی کے ساتھ اس سامنے گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے گلریہ کے پردھاناچار امیش چنشکل نے کہا آپ شکوں کا معچ ہے پراتھمی بیدعانیس بیسی سچا پریوار کا معچ ہے اور ہر بلاک کے اور اسے آگے بڑھ کر مالنے کا پریاز کا لے گیا جس میں کیوٹکپین سکھل رہا ہیں اسٹیمپنگ کرنا چاہتے تھے لیکن 18 بلاک کی ٹی میں بنائی بھاگ کر رہے ہیں اسے سپل لائے ہو دس جنوری کو اس کا فائنل کھیلے دس دسمبر اس کا فائنل کھیلے جائے گا سامنید بھی کیا جائے گا ہاں ہاں بیلکور پھر آگے بھی ان لوگ اور بہت اچھی گئر اور اگلے سال پھر اپیل ہو رہے ہیں یہ لیگ ہے ابھی لیگ چلا ہے ابھی لیگ میں چلا ہے لیگ کے بعد پھر سموکہ بلہ جنیل سے تکرائیا ابھی لیگ میں چلا ہے جو ٹی مل ٹاپ دو دو ٹی مے ہوں گی چار گروپ میں سے ان کا قوارڈر فائنل ہوگا وہ ناک آؤٹ دور رہے گا اس کے سمی فائنل کے بعد فائنل فائنل میچ ربی بار دس دسمبر خیلے جائے گا میں پردانہ دھیاپک ہوں پراتھی بھی دیا لگو لگی ہیں کیمپیر رنج میں اور اس کا مکہ سنیوزک ہوں اور یہ آئیوجن جو ہے بھروہیہ اور کیمپیر کی سنیوکت میجوانی سے ہو رہا ہے دو بلاک ہے اس میں اور بھروہیہ بلاک کی آپ ڈاکٹر 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 گوویندر آسر ہاں ہمیں سنسوک لے آج تین میچ ہے آج ایک میچ ہو چکا ہے جس میں پالی اور بھروہی کا میچ ہو چکا ہے اور اس سمیچے اللہ ہے بھروہیہ بلاک اور بھروہ بلاک کی بیچ میں میچ ہو رہا بارہ بارہ اوپر کا یہ دس تاریخ تک چلے گا دس دسمبر دس دسمبر دس بارہ دوزار تیز تھا پیچھے سار سے ہو رہا ہے بگت بر سے پالی پالین میجوانی کیا تھا مسائی انٹر کالیج میں چھاتروں کے دوارا منڈل استری ویجیان پردرشنی لگائی گئی جس کے سمبند میں ثابت پرجاپتی نے بتایا کہ یہاں پر چھاتروں کے دوارا منڈلی ویجیان پردرشنی لگائی گئی ہے جس میں سبھی چھاتروں نے اپنا اپنا پردرشن لگایا ہے جو کی بہت اچھا ہے جس میں پلاسٹک ریسائکلنگ سہید بہت طرح کے مادل بنائے گئے ہیں ہم لوگ ابھی ملی آنکن کا کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس طرح کے پردرشنی سے بچوں کی پرتبہ سامنے آئے گی اس سے بچے اچھے کرنے کی یہ پریریت ہوں گے کیونکہ بچے اپنے ساتھ ساتھ آنے بچوں کو بھی پردرشنی دیکھاتے ہیں اور بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھے کرنے ہم نے کوئی کام کرنے یاد ہے تو اس کو بیٹھنے پروبلم ہوتے اس لئے ہم نے اس میں دیکھنے تو خانز آتے ہیں اس میں لائٹ بھی علاوہ سکتے ہیں اور میں اس میں سب سے اچھی بات ہے کہ ہم اس کو بیٹھ کرے بھی چلا سکتے ہیں یہ بیٹھ کر پیر ہمارے کچھلائیں گے تو خالی کچھلائیں گے مہار کچھلائیں گے مہار کچھلائیں گے بڑھ کریں میرا نام پرنس کسوزا مہار کچھلائیں گے مہار کچھلائیں گے تو یہاں پر اگر دیکھیں ابھی ہم گنیں گے تو بیس پچیس پنکھیں ہاں پر لگے ہوں گے ہم چاری پنکھے لگا دیں اس میں چھوٹا سا موٹر لگا دیں پورے کم اور آپ سے نہیں دیکھیں اگر یہ آپ کا بائیت ہے ان کی اس کا کیونہ کسی اپیوگ میں لائے جائے تو ہم نے اس کا پھر منایا ہمیں اس سماندھ میں گوراکپون نیو سے بات کرتے ہوئے جی ویجیان پرابکتہ سویتا پرجاپتی نے کہا اے ڈی جی جی آئی سی سویتا پرجاپتی جی ویجیان پرابکتہ آج یہاں انسپائرڈ آوارڈ کے منڈلی ججمنٹ کے لیے آئے ہوں اور یہاں جتنے بھی بچے آئے ہیں قریب آٹھ جلو سے بچے ہیں اور بہت ہی اچھے اچھے اپنے انویویٹیو آئیڈیا پر موڈل لے کر کے آئے ہیں اس میں سے کچھ جو موڈلز ہیں وہ تو بہت ہی اچھے ہیں جیسے کی ایک موڈل ابھی میں نے دیکھا تھا جو کی پلاسٹک ریسائکلنگ پہ تھا اور موبائل فول ڈور لوکس پہ ہے اس طرح کے بہت سے موڈلز ہیں جو کی اچھے ہیں اور ابھی مولیانکن کا کام چل رہا ہے اور ریزلٹ جلد ہی آئے گا آپ لوگوں کے سامنے دھنے یہ تو ابھی آنگے پتا چلے گا بلکل بڑھے گا اس طرح کی پردرشنی سے بہت سے آئیڈیاز لگتے ہیں اور بچے جو ہیں آنگے اور بہتر کرنے کے لئے پریریتھ ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ بچوں کو منوول بڑھتا ہے ان پردرشنیوں سے کیونکہ جب بچے یہاں آتے ہیں تو اپنے آئیڈیاز کے ساتھ وہ انہیں بچوں کے بھی آئیڈیاز دیکھتے ہیں اور اس کے اکارڈنگ اور بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جنپد میں پچیس و چھبیس نومبر کو بیلو دوارہ مدداتا کیمپ لگایا جائے گا جس کے سمبند میں ایڈی ایم فائننس ونید کمار سنگھ نے بتایا کہ جنپد میں پچیس و چھبیس نومبر کو سبھی بوتوں پر مدداتا جاگرکتا وشیش کیمپ کا آئیوجن کیا جائے گا جس میں سبھی بیلو اپنے اپنے بوتوں پر بیٹھیں گے جو بھی ویکتی ایک جنوری دوہزار چوبیس کو اٹھارہ ورش کی آئیو پرات کر رہا ہے وہ سبھی مدداتا بن سکتے ہیں اس لیے ایسے ویکتی فارم بھر کر بیلو کے پاس جمع کر دیں جس سے ان کا نام مدداتا سوچی میں جوڑ سکے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایڈی ایم فائننس وینیت کمار سنگھ نے کہا پچیس اور چھبیس نومبر سنیوار اور عبیوار کو اس کے علاوہ دو اور تین دسمبر سنیوار عبیوار کو یہ بسیس کیمپ دیوست کا ایوجن سبھی بوتوں پر کیا جائے گا جس میں سبھی بوت سب بیلو اپنے بوتوں پر بیٹھیں گے جو بھی ویکتی ایک جنوری دوہار چوبیس کو اٹھارہ ورش کی اپنے بوتوں پر جا کر اپنے بیٹھوں کے مادن سے اپنا فارم مادتا بندے بھرنے کا کرش کریں بیلی پار تھانا چھت کے بھگوہ پار اسثت مجیشور ناد دھام کے شیو سروار کی سیڑھیوں پر گودھولی بیلہ میں جب ہزاروں دیب جلے تو آدھبوت نظارہ دیکھتے ہی بن رہا تھا شنگ دھونیوں و ویدک منتروں کی گونج سے پورا واتار اور بھکتی میں اٹھوا چھتر کے ہزاروں پریوار اس درش کو دے کر منتر مگد ہو اٹھے کارکرم کا شبارم بھگوان وشوڑ کی پوجہ ارچنا سے ہوا پوجن کارکرم کے بعد سوریاز ہوتے ہی ویدک منتروں چار کے ساتھ شیو سروار کے چاروں طرف کی سیڑھیوں پر سیوہ سمیتی نے دی پوستو کا آئیوجن کیا سمجھ سریشٹی کے کلیان کے لیے پرتی ورش دیو دھان اکادرشی پر کارکرم کیا جاتا ہے گورکپور میں ڈرون پالیسی کو لے کر ایسپ سیٹی کرش کبار وشنوی نے پریس وارثہ کے دوران بتایا کہ زیلے میں تین زون کا نیدھار کیا گیا ہے جس میں ریڈ زون میں ڈرون اڑنے پر پابندی رہے گی جیلو اور گرین زون میں مانکوں کے دہ اڈرون 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 بتایا کہ شہر میں ریڈ زون کے دائرے میں ویوی آئی پی کارکرم اصطل رہیں گے سرچ کی جائے گی ویدی کاروائی یہ سماندھ میں گرکپور نیو سمادادہ سے بات کرتے ہوئے ایس سیٹی کرش کبار ویشنو ای نے کہا پردیش ڈرون پرچالن جو روز 2021 ابھی ریسنٹلی ڈرافٹ ہوئے ہیں ان سبھی روز کے تہت ایک clarity سبھی لوگوں کو ملا ہے کہ اسطانی ایسطر پہ اگر کسی ویکتی کو ڈرون اڑھانا ہے کنگ جونز میں ویکتی ڈرون اڑھانا سکتا ہے کن میں نہیں اڑھانا سکتا اگر کیا پرنگ سکتا اس نیتی میں جو گورنمنٹ اوپ انڈیا کے 2021 کے جو ڈرون روز ہیں ان کو بھی انکورپوریٹ کیا گیا ہے اور ان کے ہی ایفیکٹیو ایمکلیمنٹیشن کے لیے اس پولیسی کو پنایا گیا گیا گورنمنٹ دورہ یہ پولیسی ریلیز کی گئی ہے جس میں ریڈ جون میں کوئی بھی ڈرون ہے وہ نہیں اڑھائے جانے کا پراؤزان ہے ریڈ جون سے باراک کلومیٹر کی پریزی تک یلو جون آتا ہے اس میں 200 فیٹ کی ہائٹ تک آپ ڈرون ہے وہ اڑھا سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کوئی جیدہ ہائٹ سے ریڈ جون بھی ڈکلیر کیا جا سکتا ہے اس کے لئے جلاج تری کمیٹی ہے ڈی ایم تک ستا میں اور ایک ادھکاری ستشیہ ہوگا اور ایک ادھکاری جس کو نامیت کیا جائے گا اس کمیٹی دوارہ سمی سمی پر بی 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 کار اکرام میں اس یہاں پولیس ادھک سکتا کار ایسے پروسیس سورو ہوگا اور فرم ملے گا اور اس فرم کو فیل کرنے کے بعد موسی ٹو ریسنٹلی ایمپلیمنٹ کی گئی ہے اب جیسے جیسے اس میں کوئی پرکار کوئی پریسا نہیں آئی گی تو اس ٹیٹ گورنمنٹ ہے جس طریقے سے ایرکرافٹ بھی کسی جمان میں ایک دم نیا آئے تھے تب ان کے لیے پولیس ایوال ہوئی تھی اس طریقے سے ڈرون بھی ایک ایسا سنسادن ہے جس کی پوزیٹیو اور نیگٹیو دونوں صوروح ہم کو دیکھ نیکو ملتے ہیں سرکسہ کی درشتی سے ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرتی دن لوگوں کے جیون میں رون جن کا سادی میں کار اگرم میں یا خود کی ویڈیو لیکن اس کے ساتھ ساتھ آنچ سرکسہ کا بھی جہان رکھا جائے ان دونوں باتوں کو مجھ نظر رکھتے ہو اس پولیس کے امیرمنٹ کیا جا رہا رہا ساتھ مجھے نہیں لگتا کسی پرکار کی پرمیشن کیا ہو سکتا ہے اور ایک دم کلیریٹی ہے کی اس کو کسی سٹیفائید ایریا ہے اس کے کوڈینیٹس کو پھر بلوک کروا جیا جاتا ہے سٹیلیٹس کے مات امسو پھر اس کو ڈرون بوڑنے کی پرمیشن آتمیٹکل نہیں ملتی ہے اس میں ڈرون ایر بوڑن نہیں ہو پاتا تو وہ مہتو پورن انسٹولیشن جن کو ریڈ ڈکلیر کروانا ہے ان کو جیلا اس تری کمیٹی دوارہ بھی پوروڈ کیا جائے گا اور پات میں اس کے جیو فینس کر جائے جائے بلکل اس سے ریگولیشن کسی بھی سیکٹر کا بہت ایمپورٹنٹ ہے اور اس کا ایفیکٹیو ایمپلیمنٹیشن بھی ہونا ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ سکھوں کے پہلے گرو گرو نانک دیو جی کے پان سو پچپن میں پرکاش سو کے اپلکش میں شکرو سکھ سماج کے لوگوں نے گرو دوارہ شریع گرو سنگ سب سب جیٹا شنکر سے ایک بھو شبہ یاترہ نکالی گرو آڑی پاٹ سنکیر تن اور جو بولے سو نحال سشری اکال کے گکن بھیدی جیگوش کے بیچ یہ شبہ یاترہ نگر کے ویبن مارگوں سے ہو کر گزری تو شہر کا ماحول بھکتی میں ہو گیا آپ کو بتا دیں شبہ یاترہ کو لے کر صبح گوش کمپنی ٹاؤن ہال چورہ کچہ ری چوک گول گھر دھرم شال بازار ہوتے ہوئے دیر شام گرو دوارے میں ہی واپس آ کر سمپن ہوئی جیگوش و گرو پاٹ سے بھکتی پوڑ ہو رہ ماحول کے بیچ یہ شبہ یاترہ جہاں سے بھی گدری لوگوں کی بھی ڈیسے دیکھ نے لیے عمر پڑ شبہ یاترہ میں سب سے پہلے کشری اور نشان لے کر نیہنگ کی ویش بوش میں چل سکھ سماج کے چھوٹے چھوٹے بچے سب ہی کے آکر شڑک کیندر تھے بیج بیج میں واہنوں پر ویرس سنگتوں کی موجودگی ماحول کو بھاوپور بنا رہی تھی شبہ یاترہ میں بین باجوں کے دل سبت کی دھن بکھیر رہے تھے تو مہیلاؤں اور پورشوں کے الگ جتھے بھی دھول مجیرے کے ساتھ گروہ آڑی کا گائن کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اس کے بعد گھوڑوں پر سشست پنچ پیارے ساحبان سوار تھے آنت میں پھولوں کی سجائی گئی شریف گرنت ساحب کی پالکی تھی گروہ کی سواری کے آگے سمودائی کے درجن یوہ اور مہیلائے سڑک کو ساف کرنے کے ساتھ پانے کا چھڑکاؤ کر پالکی کی داس ہوئی اور انت میں سبھی نے گروہ کا آٹوٹ لنگر چھکا موسیقی 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 اس سردار جگنیم سنگھ نیٹو اور سردار جسپال سنگھ نے کہا دیکھ یہ سکھ دھر کے سنس ستھاپ ستگرو اور جگت گرو شری گرنان دیو جی مہارات کا پانسو پتر پرکاس پر ہوئے جو کہ ہر سال ہی گرن دارہ جکر شنکر میں چونکہ گرن دارہ شنکر ہے 18 گستان میں یا قیم گرنان صاحب کا آگمن ہوا اس ستان تو ان کی یاد میں ہر سال ہی جب ان کا پر آتا ہے 27 تاریخ کو کھوڑی با کے دن دو دن پہلے ہم خوش ہو آترا ہر سال کچھ سو ورس سے ڈھالتے مقصد ایک ہے کہ نانک اپنے پورے جیون میں اپنے 70 سال کے جیون پہ گرنان دو جی نے 49 ہزار کلومیٹر کی آترا پوری 20 مکہ مدیدہ تے گئے ورما گئے چائنا گئے بھارت کے پورے بھارت کا ورمان کیا اور وہ سب کرتے کرتے ان کا سدیس سب کرتے یہ واپس گول گھر سے ہوتے ہوئے شام کو سات بجھے پونہ جٹا شنکر میں آئے گی جہاں اگر لوگ ہوں گے تو دیکھنا وہاں بھا عارتی کا نجارہ کتنا شاندار شام ہوگا ہزاروں کی سنکھیا میں رات تک یہاں لوگ ہوں گے سب سے رات تک آج سے چار دن تک 27 تار تک روز کار گرم چلتے رہنگے ہم چاہتے ہیں آج کی صبح بھا یادرہ کہ سندے کسی بھی اللہ پیغمبر پیر رام پیش ہمارے آدھی شنکر رحم وشنو جس کے جو سندے 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 مانو حد دھرم 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 کرنا کرے ہم سب مل جل کر اسی طرح ایک جسرے بہت 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 جنوات لاگ 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 بدھائی بدھتا ہوں پورے نگر واسیوں کو آب سب پترگار میڈیا بدھ کو بدھائی دھرم آئیے اسی طرح ہم لوگ مل چل کے ہر سال اسی طرح بنا آتے رہے اور ایک بھاونا سے ایک بھارت کے ناغری کو کر ہم اپنے دیس کو بی سب سب سر مور دیس بنانے کا کار کرے بھائی گر جی کا خلصہ بھائی 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 کہ کو میشو مور گر گگ نکل Ensuite شریف نانک دیو مہاراتی یہ وقت جتوں کے گنی نہیں تھے اپنے کو پوری گشت کے مانورتہ کے گنی تھے ان کے سیدھانتوں پر چلتے ہوئے پورا بیشت آج سانتی کے مارک پر چلے گا شریف نانک دیو جیسے کہا ہے اول اللہ نورو پایا قدرت کے سب بندے ایک نورتے سب جا گھوپیا کون بھلے کون بندے منوش کی جات ایک ہے تو سب لوگ سکس دھانتوں کے انشار شریف نانک دیو مہاراتی کا پرکاس پر جس میں پنجاب سے آئے ہوا پنجابی وین ایوامال سماج کے سبھی ورگ لوگ یہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں اور جیسی کہ ہم کھو سوچنا مل رہی ہے یہ جگہ جگہ پر سبھی دھرموں کے لوگ سواگت کریں گے سبھی لوگ اس میں سمریت ہوگے یہ مانو ایکتہ کا سماجیک ایکتہ کا جیش کی سروازک ایکتہ کا یہ پرچہ ہوگا کیونکہ ہمارے گلپروب میں ہمارے گلدوارے میں سبھی دھرموں کا آگمن ہوتا ہے ابھی پرباد پیڑیوں میں یہ ہمارے ویبین سمدائے کے گھر میں گئی ہیں وہاں پر بہت بہت سواگت ہوا ہے آج بھی اس نگر کیتن کا سب جگہ بہت سواگت ہوگا میں آپ سب سے انلوک کرتا ہوں کہ آئیے اس نگر کیتن میں سمجھت ہوئیے ایوام گرو گرو کی خوشیہ پرات کریں گورکپور میں دسویں کی چھاترہ سے گینگریپ کا معاملہ سامنے آیا ہے سنوار کو چھاترہ چھٹ پوجا گھاڑ سے گھر لوٹ رہی تھی تب ہی دو سگے بھائیوں نے اسے کٹنیپ کر لیا اس کے بعد چھاترہ کو ایک خالی مکان پر لے گئے وہاں دونوں نے اس کے ساتھ درندگی کی بہن کو ڈھونڈتا ہوا جب اس کا چھوٹا بھائی موقع پر پہنچا تو آروپیوں نے اس کی بھی پٹائی کر دی شور سن کر آس پاس کے لوگ آئے مگر آروپی موقع سے فرار ہو گئے کچھ دیر بعد چھاترہ کے پریجن پہنچ گئے اس کے بعد پولیس کو سوچنا دی گئی سوچنا پر پولیس ایمبولین سہیت موقع پر پہنچی چھاترہ کو سی ایس سی بانزگاؤں بھیجا گیا ڈاکٹروں نے اس کی حالت کو گم بھیر دیکھتے ہوئے اسے زلہ اسپطال ریفر کر دیا فیلحال پولیس نے ان دونوں بھائیوں کو گریفتار کر لیا ہے اس مسئلے پر ایس پی ساؤت عرور کمار سنگھ نے کہا کہ پیڈیتا کا بیان درج کر لیا گیا ہے آروپیوں پر ساموہک دشکرم وہ آنے دھاراؤں میں کیس درج کیا گیا ہے آروپیوں کے گریفتاری ہو گئی ہے آگے کی کاروائی کی جا رہی ہے اس سماندھ میں گرکپور نیو سنبھاداتا سے بات کرتے ہوئے اسپی ساؤت عرور کمار سنگھ نے کہا تھانا بازگاؤں کے چوکی حرمہی چھترم ایک سولہ ستر برش کی بالکہ کے ساتھ ساموہک دشکرم کی اکٹنا ہوئی تھی جس میں پریجنوں کی تحریر پہ تتکال بازگاؤں پولیس نے یفعی آردرج کیا اور نامجد دونوں عبیقتوں کی جرکتاری کی جا چکی ہیں جنہیں نیای کا بھرکشہ میں جنگ بھیجنے کے لیے مانی نیالے کے سمکش آج پرستط کر دیا جائے گا ان کے درود سارچ کے کرم میں آگے کٹھور دنگاتمک کاجواہی کی جائے مکہ منتری یوگی آدیتنات نے گورکنات مندر اسثیت آمولے کے پیڑ کے نیچے پرسات گرہن کیا آپ کو بتا دیں کہ مانتہ ہے کہ پرار کے انسار آمولے میں مادھاتری کا نیواز ہوتا ہے اور یہ امریت کے سروت ہے اس دن آمولہ ویرج کے نیچے بھوجن پکانے وکھانے سے امریت میں ہو جاتا ہے اس اوثر پر مہاپور ڈاکٹر مانگلے شیرواستوں جیڈیے بورٹ کے سادہ درگیش بجاج سہیت آنے لوگ موجود رہے مہاپور ڈاکٹر مانگلے مکمنتری یوگی آدھتنا شکروعار کو یوگی بابا گم بھیر نات پریش شگرہ میں جیڈیے کی 175 کروڑ کی 116 وکاس پر یوجناؤں کا لوکار پڑوشیلہ نیاز کیا جس میں جیڈیے کے دوارہ اینکسی کے سمکش بنایا جا رہا فاؤنٹین و ہربل پارک سہیت ان یوجناؤ شامل ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کھورا بار ٹاؤنشپ ایوام میڈی سٹی یوجناؤں کے فلیٹوں و ابو کھنڈوں کی ای لاتری کے جس میں چھلا وارتیوں کو مکمنتری یوگی آدھتنا نے اپنے ہاتھوں سے پرماڑ پتر سوپا اور جیڈیے کے ایپ ایک بھی بٹن دبا کر شبارم کیا اس وصل پر ناغریکوں کو سمبودیت کرتے ہوئے مکمنتری یوگی آدھتنا نے کہا کہ گورکپور وکاس پرادی کرڑ کے دوارہ جو ویبن طرح کی یوجناؤں چل رہی ہیں ان یوجناؤں کے کرم میں 175 کروڑ سے ادھک کی لاغت کی پر یوجناؤں کا لوکار پر وشیلہ نیاز کیا گیا ہے جس میں کھورابار ٹاؤنشپ و میڈی سٹی یوجناؤں کے فلیٹ کا ای لاتری سسٹم کے مادہم سے شبارم ہوا ہے اس وصل پر فلیٹ پانے والے سبی لابارتیوں کو دھنے واد دیتا ہوں اور اس کے بعد جن کو ملنے والا ہے جس میں 560 لوگوں کو EWS کا فلیٹ ملے گا اور 440 LIG کا فلیٹ ملے گا 420 منی LIG فلیٹ ملے گا اور 560 MIG فلیٹ ملے گا اس کے ساتھی 116 LIG بھوکھن 89 MIG بھوکھن 106 HIG بھوکھن ملے گا اتنے لابارتی اس میں لابانویت ہوں گے انہوں نے کہا کہ پورا مہانگر وکاس پر یوجناو کا لاب لے گا جس کے لئے گورکپور واسیوں کو بذائی دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ آج کا سمیں آرثک یک کا سمیں ہے دیش ہو یا پردیش ویراست کے ساتھ آرثک روپ سے بھی سمرد ہے تو اس کی آئے میں بھی وردھی ہوگی انہوں نے کہا یہ کار 2017 سے پہلے یہ کام نہیں ہوتا تھا ابھی تک پورے پردیش میں 55 لاکھ لوگوں کو آواز کی سویدھا مل چکی ہے ہمارا پریاس ہے کہ کوئی بھی ویکتی بینہ آواز کے نہ رہے اس اثر پر صدر سانسد روی کشن ویدھائی کی پین سنگھ فتیب حادر سنگھ سہیت آنے لوگ موجود رہے لائی جی فلیٹ کا سرپرثم رینڈم آئی جیشن ایوام مانی مکھی منتری مہدے کے کرکنگلوں سے بھوکھنڈ ایوام ایم آئی جی ایچائی جی کے بھوکھنڈوں کا بھی اور اس کرم میں مانی مکھی منتری ہم نیسد کی آس تھا کے کیندر پجی یوگی مہارا جی کے چرنوں میں وندن ابھی نندن ہم چاہب کے کو زوردار تالی کے ساتھ مہارا جی کے سوادت ہو کے کے چاہیے زوردار ملک اور زوردار لگے گے بھئیہ ہو آپ بھی آئے ہو ہم لوگ بھی ہیں سوائم کی بھی ایک پتائے کے پڑی کے ہم بھی بہتھا لائی ہو ہم لوگ چل رہے ہیں جیون میں ڈاکٹر مانگلیش کمار جی مہا پاور شریفت بہادور سنگھ جمانی ویدھائی کیمپی ارگنج ڈاکٹر دھرمین سنگھ جی مانی سدس بیدھان پریشاد اور بھارتی جنت پاٹی کی پردیش کے پاتھ شریفت سنگھ جی مانی بیدھائی گورک پر گرامین شریفت مہندر پال سنگھ جی مانی بیدھائی بیدھائی شریف پردیف شکلا جی مانی بیدھائی ساہ جنو ڈاکٹر ان سبھی لوگوں کو ہم پڑھام کر آج ایک سو پچھتر کروڑ روپے کی یوجنا پجے مہارات جی نے مطلب ہر ہفتی دینا ہو آج گورک پور کے پھر مللبہ کماری انشیقہ چوہان جی ڈاٹر آف شیراج اند پرشاد چوہان جی الائی جی فلیٹ کی دیتی آبیدت سانس مدھی شاہ جی مانی مخی مدھی مہدے کے لائی جی فلیٹ کے لیے اپنے آونٹن پتر کو پراخت کرتے ہوئے بڑا مہان اگر گورک پور وکاس پرادھی کرن کی وکاس کی پریوج ناؤ کا لاب لے گا اس کے لیے ہردے سے گورک پور واشیوں کو میں آج کا سمیں آرث بیوستہ کا سمیں آرث یوک کا سمیں دیش ہو یا پردیش سمبرد ویراثت کے ساتھ ساتھ اور گورو آرث یوک سے بھی سمبرد ہے تو اس کی پرت بکتی آئے میں بھی اتنی بردی ہوگی پرت بکتی آئے میں بردی ہے تو سوہ ایک روپ سے اس کی بنیادی آو شکتائیوں کی پورتی بھی اتنی بیوستی طریقے سے اپلت ہوگی اور خسالی کا معنق بھی وہاں پر اسی روپ میں ان کو ملتا دکھائی دے گا آسوروں کو تلاس سکے کنیکٹیوٹی بہتر ہو پبلک ٹرانسپورٹ کے بہترین سوویدھاکاوے لوگ لاب لے سکے اور بھی بہت کچھ سکدھائی بیکتی سہری جیون میں ہی یہ سب سمبو ہو پاتا ہے ہو سکے اور اسی کرم میں آج یا گورک پور کی اس پرکار کی سوویدھائیں اپلت کرائی جارہی ہیں آج یہاں پر جن پریوشناوں کو ہم نے لوکارپن کیا ہے ان میں پترکار پورم میں پترکار پورم بستار آواصی یوزنا کا ہے رامگر تال پریوشنا میں سرکٹ ہاؤس کے سمک فاؤنٹین اور ہربل پارک کا کارے ہے ہربل پارک میں پندرہ سو سیدھک آسپیہ پودے لگائے گئے ہیں پہلے گنسے بدھ بیہار دوار تک ارنمنٹر لائٹس کا ہے رامگر تال کے کنارے ریلنگ لگانے کا کارے ہے بابا گمبینات پرکسا گرہ میں پچیس کے بیے کا سولر لائٹ پلانٹ لگانے کا کارکرم ہے اور سات سال سلانیاز کی جو یوزنہ ہے جن میں بائیس پریسطی بیدیالیوں کی کائیہ کلپ کا کارے ہے ٹھرسٹ نگری پریسطی بیدیالیوں میں سمارڈ کلاس لگانے کے لئے سامدائی بھون لیکٹک ویکل چارجنگ سٹیشن پولیس لائن میں پریٹ گراؤنڈ میں سیڈ لگانے کا کار ہے پرادیکنڈ کی بہنی یوزنہوں میں نوستانوں پر لیکٹک ویکل چارجنگ سٹیشن اسطاپیت کرنے کا کار ہے یہ سبھی یہاں پر اپلپد کروانے کے کارے آج سلانیاز اور لوکارپن کے مادیم سے بھی کیے گئے ہیں آج رامگڑ تال آپ کا دیکھو کتنا اچھا تال بن چکا ہے پرادیس جو بھی گورک پر آتا ہے وہ گورک نات وندیر بھی جاتا ہے تو رامگڑ تال کی طرف آنا بھولتا نہیں ہے اور سام کے سمیں اگر کوئی آ گیا تو پھر روی کشن کی طرح پھر جانے کا نام بھی نہیں لے گا دیکھو اب انہوں نے پہلے وے فلم کی سوٹنگ کے لئے آئے آج چنٹا جناردن کی فلم کی سوٹنگ کے ساتھ چنٹا جناردن کی سیوہ یہاں پر کر دے گا تو ہر بکتی آئے گا اور پھر وہاں رہ کر کے اپنی نئی سوچ دے گا وہ ایک کلاکار ہیں تو کلاکی نئی سوچ نوزوانوں کو کلاکار بنانے کے لئے کلا کے بارے میں کلاکی پرتی سردھا اور سممان کا بکتی کرنے کی نئی پیڑنا اور ان کے ساتھ دیس سے دس سال پہلے بیس سال پہلے تو گورکپر کا نام لے کر لوگ ڈڑھتے تھے ڈڑھتے تھے لوگ آتے نہیں تھے لوگ کوئی بہہ رہے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا لیکن آج تو گورکپر میں فلموں کی سوٹنگ ہو رہی ہے گورکپر میں ایمز بھی ہے گورکپر میں پھر سے فٹلائیجر کار کھانا چالو ہو گیا ہے پیپرائیز میں چینی مل پھر سے چالو ہو گئی ہے جو بھی یہاں بن گیا ہے میڈیکل کالیج گورکپر کا میڈیکل کالیج بہت اچھے ڈن سے کارے کر رہا ہے گورکپر کی سڑکیں اب تو جام کی ماننی مکھے منتری مہودے کو کمیشنر سر کی ماننی سانسد مہودے کو انگ بسترم کے دوارہ ساتھی آدھر نی اپاد دیکش گورکپر وکاس پراتی کرن مہودے کے کر کملوں سے منچہ سین سمست ودھائی گن سمست آتی تھی گن کو آج کے اس کار پرمیش شوی ماننی مکھے منتری مہودے کے سانسد میں سنگرکشن دینے کے لیے ہاردیک دھنیواد پریشت کرتے ہیں گروہر کے چرنوں میں شرچت نمن بندن ایب اب اب اندن کی آپ کا ورد حست و ٹرکش کے روپ میں صدیاب ہم سبی پر بنا رہے